آرٹ ان کلچر تو ریپزنٹیشن ہی انڈیپینڈنس ان فیڈم کی ہے آپ کیسے مینج کر رہے ہیں ساری چیزوں کو یہ ہمارے دلوں میں گڑ گئی میلوڈیز میں وہ وقت دہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جانگیر خان، جانشیر خان، عمران خان جنہوں نے نائنٹی ٹو ورلڈ کپ جب جتایا ہے جو ذینی غلامی توڑی ہے نا یہ عمران خان صاحب نے جو پوری نئی نسل ہے ہماری اس کو جو ایک سوچ اور فکر دیا ہے آج پورا پاکستان اس چیز پہ آ چکا ہے حقیقی ازادی لینی ہے آرٹ ان کلچر تو ریپزنٹیشن ہی انڈیپینڈنس ان فیڈم کی ہے تو آپ کیسے مینج کر رہے ہیں ساری چیزوں کو اور اس کو کیسے آپ نے پرموٹ کرنا ہے انٹرنیشنی انٹرنیشنی جی بہت اچھا سوال ہے جمعی ہمارے سارے جو کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں جو جس بات میں بات کر رہے ہیں میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کے اندر کیونکہ ہم پچھتر سال پاکستان کے سلیبریٹ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ میڈم نور جہاں سن پینسٹ میں اے پتر ہٹا دے نہیں رکھ دے وطن کے سجیلے جوانوانوں دیکھیں یہ آرٹ ان کلچر کیا بات کر رہے ہیں تو یہ ہمارے دلوں میں گڑ گئی میلوڈیز اور یہ جب بھی میڈم کی حالانکہ میڈم تو کتنی فلموں میں انہوں نے اور ہر قسم کی گائی کی لیکن جو دل میں ملک کے لیے گایا وہ ہمارے دلوں میں ہے اسی طرح کہ نصر فتح علی خان صاحب کی کوالی اللہ ہو جنید جمشید میرا چھہی دوست دل دل پاکستان مس کرتے ہیں جب بھائی کو میں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا کے رہا ہوں کہ آرٹ ان کلچر یونٹی دیتا ہے پاکستان کو فیتھ ڈسپلن دیتا ہے ابھی دیکھیں ابھی دہالی میں ارشد ندیم جیولن تھرور جی 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 جنہوں نے اقبال کر دیا اب میں کہتا ہوں کہ ڈسپلن ہے اور نووے میٹر ارشد ندیم کے لیے کلاپ کر رہا ہے ارشد ندیم ایکسلنٹ جی ایسا لوگ فیس ہے پاکستان میں میں آپ کو کہتا ہے کیا ہو کہ دیکھیں اب سارے ہم کیوں کلاپ کر رہے کیونکہ یہ سوچنا نہیں پاڑا دل سے نکل رہا ہے یہ میروٹوکریس ہی تھی دل سے نکل رہا ہے کہ یار یہ کیا کون ہے کافٹ کیا ہے کافٹ کیا ہے کافٹ کیا ہے کافٹ کالو گئے یا نہیں اچھا پھر ہماری خواتین نے بھی کومن ویلت میں جا کی بہت اچھا وہ سکواش وہ ہمیں والا دی گیمز میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں ایز این کلچر میں وہ وقت دہنے چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جہانگیر خان جانشیر خان ہمارے پاس امران خان امران خان جنہوں نے نائٹی ٹو ورلڈ کپ جب جتایا تو جہاں پاکستانی پاکستان میں اور پیرون ملک سب کچھ چھوڑ دیا وہ جو نو گھنٹے پنتالیس منٹ میچ رہا ہے کچھ اور نہیں کیا پاکستانیوں نے سوائے کہ امران خان کی اور امران خان کی ٹیم کو کپ اٹھاتے دیکھا وہ کیا بات کیا بات ہسٹوریکل مومنٹ ہسٹوریکل مومنٹس ہیں تو وہ ہمیں واپس لانے ہیں انشاءاللہ 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 آپ کی تو تو آپ مزید کچھ بولنا چاہیں گے یا میں چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو قادی آزم کی ویجن ہے نا انہوں نے تیس اکتوبر انیس سو سنتالیس میں ایک سپیچ کی تھی یونیورسٹی گراؤنڈ لاہور میں جی جی تو اس میں ویجن انہوں نے پاکستان کی جو دی ہے نا پیس و دن این پیس و داو کیا بات کیا بات ٹھیک ہے کہ جب ہم امن اپنے ملک میں لے آئیں گے اور امن ہی پیغام باہر دیں گے تو پاکستان اٹھے گا کیا بات بس یہ وہ آج کل کے فلوسفرز بھی کہتے ہیں کہ قادی آزم کی تو کیا ہی بات ہے ان میں تو ایڈیالوجی بھی پوری کہ لوکس آف کنٹرول جو ہے نا وہ انٹرنل ہونا چاہیے جب وہ لوکس آف کنٹرول ایکسٹرنل ہو جاتا ہے جس طرح ارد گرد سے ہمارے اوپر ڈکٹیشن کے اثرات چلنے شکل اللہ ماف کرے بس بے ذرا آتا ہوں ہاں گے درون سے یہ یاد ہے جیسی ہے اس میں یہ دون رہا ہے کہیں سمسوری بھائی ابھی تھی دیر پیالا ایک ترمنالوجی ہی انٹریوس کر آگیا ہے میرے دوام میں گھٹک رہی ہے بھائی کون ہیں کالے انگریز یہ انگریز کالا کیسے ہو سکتاữa اچھا وہ بنا ماس کے لے کہا بلاک شن نورت امریک ہے وہ جو بھوٹ پولیشی ہوتے ہیں ان انگریز کے بھوٹ کالے انگریز ہیں سارے چیڑبلالسم اور اس کی پوٹنی انگریزی میں بول کے اور ان کی غلامی کر کے جو ہے وہ اپنی قوالیٹیز نہیں دیکھ رہی ہے اور پہلے سے ذہنی طور پر ان کو مان چکی ہے کہ ہم آگے نہیں آ سکتے تو یہ جو ذہنی غلامی توڑی ہے نا یہ عمران خان صاحب نے جو پوری نئی نسل ہے ہماری اس کو جو ایک سوچ اور فکر دیا ہے وہی فلسفہ جو علامہ اقبال کا جو خودی کا تھا وہ جو آج پرموٹ کیا انہوں نے اور جس طرح آپ یقین کریں کہ پورے پاکستان میں کراس دا بورڈ ابھی رنگ اور نسل لسانیت آپ کی زبان فرقہ پرستی سب ختم کر دیا ہے عمران خان صاحب نے آج پورا پاکستان اس چیز پہ آ چکا ہے کہ حقیقی ازادی لینی ہم سب جو ہے وہ اس ملک کے شہری ہیں جو اسلام کے نام پہ بنا جو لا الہ کے نام پہ بنا تو غلامی نہیں کر دی ہم نے کالے انگریز سے تو ابھی بھی آپ دیکھیں نا ابھی تو صرف کوئی پچیس کلومیٹر کی حدود پہ رہے گی ہے تو انشاءاللہ وہ جو جذبہ اور جنون جو بھی سلمان احمد نے بتایا ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں اکرسے سے اور جس طرح ابھی نجم شراز نے کہا کہ جھکنا نہیں گبرانا نہیں بکنا نہیں تو بکنا نہیں تو جو بکے وہ لوگ ہیں بھی ہم سب نے دیکھ لی ان کو لوگ لوٹا کے نام سے پکار رہے ہیں کوئی عزت نہیں ہے ان کی معاشرے میں خبر رہنا جائے